اس طرح وہ مجھے اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں میرے ساتھ مل کر ازادی کے ساتھ ہیلوین کی تجارت میں حصہ داری کے امکانات کو عملی شکل دے سکے لیکن اس کوشش میں بھی وہ ناکام ہی رہا رکش شروع سے میری نگاہ میں تھی شاید اس کی کمینگاہ کا پتہ میری ہی ذات سے طلب کر بیٹھا جو میرے اس کے حلاف لاہور میں کاروائیں کرتے گزارا تھا اور مجھے اس گیر حاضری کے جواب پر پرانی معلومات کی بنیاد پر ایک نئی کہانی تراشنا پڑ گئی جو سراسر قاسم کے حلاف تھی قاسم باگی خو گیا تھا اور اس نے رکشی کو چھپا کر اس کی روپوشی کا سوانگ رچایا تھا یوں قاسم ایٹو کی لس پر آ گیا مگر اس نے مسلحہ تن قاسم کے حلاف کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا اس کہانی کے بنیاد پر مجھے کئی فوائد حاصل ہوئے جن میں اہم ترین یہ تھا کہ میری گیر حاضری مشتبہ نہیں رہی قاسم پر کاری ضربات لگائی ہوں گی بلکہ ایٹو تو کھلے الفاظ میں کہہ بیٹھا کہ کہیں لاہور میں دیکھا جانے والا مشتبہ جوڑا قاسم ہی کا کافر استادہ نہ ہو دوسری طرف اسے ایٹو کے پاس غزالہ کی تصویر موجود تھی مگر اس نے غزالہ کی تلاش کی مہم سے قاسم کو قطع لاعلم رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کی تلاش کی ذمہ داری کلی طور پر مجھے سومت اس طرح غزالہ کو درپیش حطرات بہت محدود ہو کر رہ گئے تھے ورنہ قاسم کے لئے اس سے خوج نکالنا ناممکن نہ تھا شہر میں ہیروین کی ناجائے اس تجارت کو پھیلتے پھلتے دیکھ کر قاسم کے نیت میں فطور آ چکا تھا لیکن وہ اکیلا کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا تھا وہ مجھے پوری تنہا تنظیم کا وفدار سمجھتے ہوئے میری کمدوریوں سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھا ادھر میں ہوت تنظیم کی بیچ کنی پر طلا ہوا تھا شاید میرے ارادوں کو تائدے غیبی ہی حاصل تھے کہ حالات تیزی سے موافق روح احتیار کرتے جا رہے تھے جب میں نے موت کی صداگروں کے حلاف اپنے مشن کا آگاز کیا تو میں تنہا تھا لیکن اب لاہور میں ایشن سنڈیکیٹ لیمیٹڈ کے محتار عام نصیر ہان جیسا آدمی میرے ہاتھ میں تھا قاسم مالی مفادات کے لیے میرے ساتھ مل بیٹھنے پر آمادہ تھا سکندر علی اور مٹھا ہان جیسے اہم اور ضمیر فروش مہر جہنم واصل ہو چکے تھے لاہور میں ایٹو کا ایک اہم ترین ٹھکانہ حفیہ ٹیلی فون اور اسلحہ کے ناجائز زہیر سمیت ہولناک آتش زنی میں تباہ ہو گیا میری محبری پر آتش زنی کے سلسلے میں ایٹو کے وہ دو آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے جو لاہور میں ایشن سنڈیکیٹ کے دفتر سے واپسی پر غزالہ کے اگواہ کی ناکام کوشش میں ملوث تھے وہ اسے ایٹو کے لیے اتنے اہم تھے کہ ان کے گرفتاری کو اپنی لیے سنگین حطرہ تصور کرتے ہوئے ایٹو نے ان دونوں کو حوالات میں زہر دے کر ہلاک کرا دیا آسار یہ بتا رہے تھے کہ اپنی ذات پر بڑا ہوا دبیز دکاب برقرار رکھنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی ہون ریزی پر بھی آماتا تھا لاہور سے ایٹو کے جو دو افراد میرے اور غزالہ کے پیچھے لگے تھے ان میں سے کرامت نامی مرد کو سلطان شاہ نے ٹھکانے لگا دیا تھا رہی میسیز مراد تو وہ بہت ہی یعرہ مورد تھی اس نے میرے سامنے جو کچھ کہا وہ اول تو تاہر قابل یقین تھا اسے مہم میں صرف اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ وہ غزالہ کو بچش میں خود دیکھ چکی تھی وہ ازادی کے بدلے مجھ سے زبان بند دکھنے کا وعدہ کر چکی تھی لیکن وہ سیدھی اور اناڑی عورت تھی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کا ساتھی کرامت اسی ہوتیل کے آہاتے میں مارا گیا جہاں میسیز مراد مقیم تھی پولیس متوفی کو شناحت کے سلسلے میں مسافروں سے ضرور رجوع کرتی اور کرامت کی بھیانک لاش دیکھ کر میسیز مراد کے لیے تحویل میں جانا لازمی عمر تھا اور اگر وہ کڑی باسپورس کے نتیجے میں وکلا کر سب کچھ شگل بیٹھتی تو اس کے بیان کے حوالے سے یہ احبارات یہ بات احبارات میں اور ایٹو تک پہن سکتی تھی کہ ملازمت کی تلاش میں ایشن سنڈیکیٹ ٹیمیٹیٹ کے دفتر میں آنے والی لڑکی اور اس کے دو ساتھیوں کو اس نے بچش میں خود کراچی میں دیکھا تھا میسیز مراد کا پولیس کی تحویل میں جانا میرے لیے مذر تھا اسی کے ساتھ ایٹو بھی اس بات کو ہرگز بسند نہ کرتا کہ قتل اور اس سے مطالقہ مشتبہ اور پورسرار حالات کے حوالے سے ایشن سنڈیکیٹ کا نام پولیس کی توجہ کا مرکز بنے بدقسمتی یہ تھی کہ میسیز مراد کے بارے میں ایٹو کو بہابر کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا جس وقت اس نے مجھے فون کیا بظاہر میں میسیز مراد اور کرامت کے وجود سے لاعلم تھا لیکن ایٹو کی زبان سے ان دونوں کی بارے میں سن لینے کے بعد میں اسے کھل کر بات کر سکتا تھا مگر میرے پاس ایٹو سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور اس کا فون اگلی راج سے پہلے آنے کی توقع نہیں تھی کہاں کھوئے ہو مجھے سوچ میں متسکرک پا کر رکشی نے ٹوکا میں پہلو بدل کر مسکرات یا اتفاقات پر وور کر رہا تھا ہمارے مراسم کے قدا ہوئی تو ہمارے درمیان کوئی پردہ ہائل نہیں رہا اس کے بعد تمہاری تیور بدلے تو دشمنی پر اتر آئیں مجھ پر ریوالور تان لیا اور اب پھر دوستانہ فضاء میں بات کر رہی ہو اٹل فیصلوں کے ساتھ زندگی عذاب ہو جاتی ہے وہ دل فریب مسکراہت کے ساتھ بولی حالات کے ساتھ فیصلے بھی بدلتے رہنے چاہیے ورنہ زندگی پشتاموں کا امبار بن کر رہ جاتی ہے تمہیں تو کامیاب سیاست داں ہونا چاہیے تھا سیاست کا بہترین اصول ہی بے اصولی ہے بس دھارے کے ساتھ ہی بہے جاؤ کامیابی قدم چومتی رہے گی میں نے نئی سیگریٹ سلگا کر کہا تم کام کے بعد سے کیوں گریز کر رہے ہو اس نے الجھر آمیز لہجے میں سوال کیا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے فیصلے کے لیے وقت درکار ہے آہر کتنا وقت درکار ہے میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم حاموشی سے اس بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں سے جانے کے بعد ہی میں کچھ سوٹ سکوں گا میں نے شوخ لہجے میں کہا تمہیں دیکھ کر پرانی یاد ذہن کی دریچوں سے سر و بہارنے لگتی ہیں اور اکل کند ہو کر رہ جاتی ہے تو جاؤ یہاں وقت کیوں برباد کر رہے ہو ہائے میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا تو یہ ننہ سا آتش کھلونا کسی ہوشی میں نکالا تھا تم نے بس ازدراری ردعمل کہلو اس نے مسکراتے ہوئے ریوالور گول سے اٹھا کر وینٹی بیگ میں ڈالا اور اس کی زب بند کرتے ہوئے بولی اب تو یقین آ گیا کہ میں تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کروں گی مگر میں کچھ دیر تک یہاں رکنا چاہتا ہوں میں نے کسر مندانہ لہجے میں کہا نہیں وہ آنکھیں نکال کر بولی فوراں چلے جاؤ لیکن اتنا یاد دھکنا کہ تمہارا کوئی فیصلہ کرنے تک یہ معاملات ہمارے درمیان ہی رہیں گے اگر کوئی بات تنظیم کے بڑوں تک پہنچی تو اچھا نہ ہوگا مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو میں ان مبادیات سے اچھی طرح واقف ہوں لیکن کان کھول کر سن لو کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور اپنی ہی مرضی سے جاؤں گا اس دوران میں تم کافی کا ایک اپ بنا سکتی ہو کسی کا انتظار تو نہیں ہے تم کو وہ چونک کر بولی اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو تم شرارت کے ارادے سے دھرائے تھے کافی کے پیے یہ بغیر ارادہ تبدیل ہونا مشکل ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تمہاری نیت صاف نہیں ہے میں تم یہ تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی کون آنے والا ہے یہاں چلو میں بھی کچن میں ساتھ ہی چلتا ہوں تین پیالیوں کا پانی تیار کرنا کیونکہ کاسم بھی آنے والا ہی ہوگا کاسم اس کی آنکھوں میں دھریا ربھر آیا وہ کیوں آئے گا تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو آئے گا تو یہ سب اسی سے پوچھ لینا میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور سوفی سے اٹھ کھڑا ہوا چلو میں کچن میں تمہارے ہاتھ بٹانے کی کوشش کروں گا وہ اپنی جگہ کھڑی رہی اس کی آنکھوں میں تزبزب جھانک رہا تھا اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی باہر سے آہنی پھاٹک کی بجائے جانے کی آواز گونجنے لگی اور وہ چونگ پڑی شاید کاسم پہنچ گیا میں نے جلدی سے کہا یہ پوش بیل کو کیا ہوا جو دروازہ پیٹنا پڑتا ہے بچے بلا وجہ تنگ کرتے ہیں اس لیے تار نکلوا دیا ہے وہ جلدی سے بولی تم پھاٹک کھولو گے اور میں برامدے سے تم پر نگاہ رکھوں گے اگر آنے والا کوئی اور ہوا تو اسے دروازے ہی سے ٹال دینا اس کے حلاف عمل کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا مجھ پر شباہ ہے تو تم ہو دی دیکھ لو میں نے احتجار رامیز لہجے میں کہا چلو وہ مجھے نکاسی کے راستے دکھیلتے ہوئے گر رائے کیونکہ پھاٹک دوبارہ پیٹا جانے لگا تھا کمرے سے نکل کر ہم دونوں برامدے میں آئے تو چٹ چٹ کی دو آوازوں کی ساتھ پورا برامدہ تاریخی میں ڈوب گیا اب صرف دو گیٹ لیمٹ روشن ڈریک گئے تھے جن کے گردالود چیشوں نے روشنی کو پھاٹک تک ہی محدود کر دیا تھا یہ کیا کر رہی ہو میں نے پلٹ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اندھیرے میں کسی گمرے سے ٹھوکر لگی بہتر ہوگا اس کی آواز سرگوشی آنا تھی آنے والے نے پھر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور میں خانسہ کھنکار تھا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا تہرو بھائی دروازہ کھل رہا ہوں اسے اکھار ہی نہ ڈالنا پھاٹک کا بولٹ سرکاتے ہی آنے والا زور کر کسی سانڈ کی طرح اندر گھوس آیا اس کے دونوں ہاتھ جیب میں تھے اندر گھستے اس نے دہنا ہاتھ جیب سے نکالا اور روزنی پسٹول کی نال میری پسلیوں میں اڑا دی وہ مکان اس کے لیے دیکھا بھالا تھا کیونکہ اس نے بائیں ٹانگ سے آنے پھاٹک بند کیا اور میری طرف سے نگاہ ہٹائے بغیر بائیں ہاتھ سے پھاٹک کا بولٹ لگا دیا گرد دالو شیشوں میں سیسکتی ہوئی یرکان زیدہ روشنی میں چہرے کی حراشوں کی باوجود میں نے اس کی بھیانک چہرے کو پہچان لیا وہ قاسم ہی تھا اور غالبن کسی کے ہاتھوں پٹ کر آ رہا تھا اندر چرو اس نے میری پسلیوں پر پسٹول کی نال کا دباؤ بڑھا کر گرراتے ہوئے کہا آگئے ہو تو اب یہاں تمہاری قبر ہی بنے گی میں کہیں نہیں بھاگا جارہا میں نے تکلیف اور چوبھن سے بیچین ہو اس کا ہاتھ ایک جرف جھٹک دیا اور اس کے امکانی ردیعمل سے محفوظ رہنے کے لیے برامدے کی طرف چل دیا جہاں رکشی نے قاسم کو بہچان کر روشنی کر دی تھی وہ کسی غضبناک شکاری کتے کی طرح میرے پیچھے لگا رہا اور میں رکشی کے قریب سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داہل ہو گیا یہ یہاں کیا کر رہا ہے اندر پہنچتے ہی قاسم نے غضبناک لہجے میں رکشی سے سوال کیا جو اس کے قریب کھڑی ہوئی تھی قاسم کی دہکتے ہوئی صفاق نگاہیں میرے چہرے پر ہی مرکوز تھی یہ اچانک ہی آیا تھا رکشی اس کی حالت دے کر بکھلاتی ہوئی بولی میں نے اس سے بات کی ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری تجویز قبول کر ہی لے مگر فیصلے کے لیے کچھ محلت چاہتا ہے یہ دوگلا ہے وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا پھر وہ مجھ سے محاطب ہو گیا ایٹو کو اس مکان کا پتا کس نے دیا تھا میرے علاوہ کون دے سکتا ہے میں نے پور سکون لہجے میں کہا میری یہاں موجودگی ہی اس سوال کا مسکت جواب ہے اسے اکسا کر ہو جہاں کیوں دوڑے چلے آئے رکشی کی تحفظ کے لیے میں نے مکرانہ مسکراہت کے ساتھ کہا مجھے ڈر تھا کہ ایٹو کی خوش نودی کے لیے تم اسے حلاق ہی نہ کر بیٹھو میں صرف سر جنگ کا حاتمہ چاہتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان چھیڑے ہوئی ہے میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا آرام سے بیٹھ کر بات کرو تمہاری حالت حاسی ابتر دکھائی دے رہی ہے ایٹو کو تم نے کیا بتایا تھا یہی کہ رکشی اس مکار میں روپوش ہے میں نے بلا تامل جواب دیا روپوشی کا پس منظر تو ضرور بتایا ہوگا تم نے ضرورت ہی پیش نہیں آئی وہ مختصر اور کام کی بات سننا چاہتا تھا پس منظر سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کمینگی کی کیا ضرورت تھی ایٹو کی نگاہوں میں گرانا چاہتے تھے مجھے گرانا چاہتا تو یہی بتاتا کہ تم نے ہوتی رکشی کو چھپایا ہوا ہے میں نے صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا لیکن میں نے یہ سب بتانا ضروری نہیں سمجھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے اسے کیا بکواس کی ہوگی اس کی تصدیق کا کوئی تو ذریعہ نہیں ہے نہ ہو میں نے بے پروائی سے کہا یہی کم ہے کہ اس نے پھر تمہیں سے رجوع کیا ہے رکشی کی روپوشی میں تمہارا نام ملوث ہوتا تو اسی کے ساتھ تم بھی مردود قرار پاتے اور سزا دینے کا احتیار تم سے چھین کر مجھے یا کسی اور کو منتقل کر دیا جاتا بات منتقی تھی وہ سوچ میں پڑ گیا پھر صوفے پر بیٹھ سے ہوئے بولا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہم دونوں کو گھیر کر ایک جگہ مارنے کی کوئی چال چل رہی ہو وہ کام کی بات کرنے سے پہلے پوری طرح یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایٹو کو اس کے حلاف بھڑکانے کی کوشش نہیں کی تھی چال ہوتی تو میں رکشی سے ملنے کی بجائے چھپ کر تمہاری آمد کا انتظار کرتا پھر صرف دو گولیاں تم دونوں کو سلانے کیلئے کافی ہوتی مگر میں یہاں حالی ہاتھ آیا ہوں رکشی میری تلاشی لے چکی ہے لیکن وہ حالی ہاتھ تو نہیں تھا جسے تمہاری کار میں اس وقت میرا تاقب کرنے کی کوشش کی تھی جب تم مجھ پر مسنوی قاتلانہ حملہ کرا کے حفظہ داک کرنے کی کوشش کر سکتے ہو تو مجھے کس نے روکا ہے کہ تم پر سریام گولیاں برسوانے کی کوشش نہ کروں تمہاری مسلح آدمی اکثر میرا پیشا کرتے رہے میں نے تو کبھی اس پر برہمی ظاہر نہیں کی جب چاہا سریام ان کی گوش شمالی کر ڈالی آج میں نے بھی یہی کیا ہے وہ بھیانک انداز میں ہسا تمہارا آدمی کہیں پڑا اپنے زہموں کو چاٹ رہا ہوگا سلطان شاہ کے بارے میں وہ اطلاع میری لئے تشویش ناکسی قاسم جسمانی طور پر اور سلطان شاہ سے کہیں برتر تھا اس کے چہرے کی حراشیں ظاہر کر رہی تھی کہ جسادم محلق نہیں تو ہونڈریز ضرور رہا ہوگا بات جلدی ہتم کرو تم نے میرا کام بڑھا دیا ہے مجھے واپسی سے پہلے اپنے آدمی کو بھی دیکھنا ہوگا تم نے اسے کہاں اور کس حال میں چھوڑا ہے وہ صفحہ کانا انداز میں مسکرانے لگا اور اس کے آدکھلے ہونٹوں کے بیچ صفید دانتوں کے کتارے بہشیانہ انداز میں چمک رہی تھی اس کے ساتھ اپنی گاڑی کی بھی حبر لے لینا سائٹ کے ویران علاقے میں میں نے اس کا پورا سائٹ برباد کر ڈالا تھا اسے کرین ہی سے اٹھوانا ہوگا اور آدمی کس حال میں ہے میں کوشش کی باوجود اس سے انکشاف پر اپنا سکون برقرار نہ رکھ سکا زہمی ہو گیا تھا اسے میں اپنی کار میں ڈال لے گیا فلٹر پلانٹ کی پہاڑیوں میں سے ہوش آ گیا تھا وہ مجھ پر حملہ کر بیٹھا اور میں نے وہی نیچے گھسیٹ کر اسے ادھیر ڈالا اپنے تشدد کی تفصیل بتاتے ہو اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھے جیسے کسی بچے کی آنکھیں اپنے پسندیدہ کارنامے کے انجام دہی پر دمک اٹھتی ہیں لیکن اس نے بھی تمہیں ماف نہیں کیا میں اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو ہو گیا سو ہو گیا اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے رکشی نے دہل اندازی کر کے موضوع وہیں ہتم کر دیا پھر قاسم سے بولی یہ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ تم آگئے اب کیا کہتے ہو کیا تیہ ہوا اس نے سوال کیا اور رکشی اسے میری اور اپنی گفتگو سے آگاہ کرنے لگی لیکن جانے سے پہلے یہ سن لو کہ اس پتے پر رکشی تمہیں نہیں مل سکی رکشی کی حاموش ہونے پر قاسم مجھ سے محاتب ہوا اب تم اس معاملے کو بھول جاؤ گے ساری بات مجھ پر آ جائے گی اسے ایٹو کا سوال یہی ہوگا کہ میں نے اسے غلط اطلاع کیوں دی تمہاری اطلاع درستی تم اسی پر مصر رہو گے رکشی کسی پجرے کی قیدی نہیں اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں وہ حطرہ بھام کر میرے آنے سے پہلے یہ ٹھکانہ چھوڑ کر چلی گئی یعنی اب رکشی یہاں نہیں مل سکے گی ظاہر ہے اس نے جھلا کر کہا تمہارے جانے کے بعد ہی یہ مکان حالی کر دیا جائے گا یہ یاد رکنا کہ تمہاری وجہ سے رکشی پر ذرا بھی آنچ آئی تو میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا آنچ میں ایک سہزائیہ انداز میں ہسا وہ تو ہو داگ سے کھیلتی رہی ہے اس کا پورا پیرہن داگ داگ ہے تم نہ جانے سے کس آنچ سے بچانے کی فکر میں گھولے جا رہے ہو بس دفع ہو جاؤ وہ باہر کے راستے کی طرف ہاتھ اٹھا کر جلائے ہوئے لہجے میں بولا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو اس کے حلاف ورزی ہوئی تو پھر محاذ کھل جائے گا میں نکلا تو رکشی پھاتک تک میرے ساتھ لگی چلی آئی دیکھ لیا تمہیں چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں برامتے میں آکرس نے فہر آمید سرگوشیانہ لہجے میں کہا چاہت نہیں حالش بھی ہے اس کے دل میں میں نے آج سیئی سے کہا ایسا نہ ہوتا تو میرے تنس پر جھلا نہ جاتا اس سے قبل وہ جواب دیتی میں پھاتک کی زیلی کھڑکی کھول کر باہر گلی میں نکلایا اس مکان کی دیوار کے ساتھ ہی کاسن کی کار کھڑی ہوئی تھی جس کا بایا حصہ بری طرح بشکا ہوا تھا اس سے یہ کیاس کرنا دشوار نہیں تھا کہ اس نے سلطان شاہ کو بری طرح سائیڈ مار کر کار کو الٹنے کی بھرپور کوشش کی تھی میری کار تصادم میں بری طرح تباہ ہوئی تھی کہ مرمت کے باوجود اس کے وہ اصلی حالت میں واپس لانا ناممکنات میں سے تھا اس طرف سے مایوسی کے بعد میں پیدل ہو گیا اور گھر میں نکل دکم ہونے کے باوجود اتنی رات گئے دوسری کار حریدنا ناممکن تھا سلطان شاہ کو فلٹر پلانٹ کی پہاڑیوں سے لانے کیلئے اول تو کوئی ٹیکسی ڈرائیور راضی نہ ہوتا اور کسی کو زائد کرائے کا لالش دے کر آمادہ بھی کر لیا جاتا تو اس سے یہ حطرہ راہک رہتا کہ سلطان شاہ کی حالت دے کر کہیں وہ پولیس کو اطلاع نہ کر دے ان حالات میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں جیوہ ہاؤس کا روح کرنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ وہاں گراج میں ہمیشہ ایک کار موجود رہتی تھی جسے اہم موقع پر شاز و نادر ہی استعمال کیا جاتا تھا جیوہ ہاؤس ان دنوں مال کی بسولیابی کے علاوہ کسی اور مصرف میں نہیں تھا لہٰذا وہاں کے در و دیوار سے عجیب سسی ورانی ٹپک رہی تھی محافظوں نے نہائی سپارٹ سنگی چہروں کے ساتھ میرا استقبال کیا انہی میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ تین نمبر کمرے میں داہلے کے بارے میں مجھے استشنا حاصل ہو چکا تھا میں حسبہ ہائش کسی بھی وقت اس ممروہ کمرے میں داہل ہوا لیکن میرے لئے میرے کی جانب سے جاری ہونے والی وہ ہدایت جو محافظ نے سنائی بے سندھ ہو چکی تھی مٹھہان کے ہدکشی کے بعد کار لے کر سیدھا فلٹر پلانٹ کی ویران پہاڑیوں میں جا پہنچا سڑک سے اتر کر چند سو گز بعد راستہ کار کے لئے دشوار گزار تھا لیکن میں کار کے حرابی کا حطرہ مول لے کر بڑھتا ہی رہا آخر کار دو ٹیلوں کے درمیان مجھے زمین پر ایک دھیر سا پڑا ہوا نظر آیا جس سے گرد آوارہ کتوں کا ایک گول جوان تھا انجن کی آواز اور ہیڈ لیمز کی روشنی میں سلطان شاہ کے ذہموں سے لہو چارتے ہو اوارہ کتے بھونگتے ہوئے وہاں سے بھانگ لئے اور میں نے قریب پہنچ کر کار کا انجن بند کر دیا ہیڈ لیمز کی تیز روشنی میں سلطان شاہ پتریلی زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا دونوں آنکھوں کی نیچے ورم آلود نیل پڑے ہوئے تھے نیچلے پپورٹوں پر سوجن کے باعث دونوں آنکھیں بند ہو کر رہ گئیں داہنے عبروں سے ذرا اوپر پیشانی پھٹی ہوئی تھی بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی پیشاور باکسر نے آہنی کلپ پہن کر اس کے چہرے پر تباہ آزمائی کی ہو قاسم کے بدن کی ساتھ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیوں میں فلاد کسی طاقت رجی ہوئی ہے مجھے فکر بس یہ تھی کہ اس مقابلہ میں سلطان شاہ کہیں اپنی دو چار ہڈیاں نہ تڑوا بیٹھا ہو کیونکہ اس کی سانسوں کا آہنگ بھی بگڑا ہوا تھا میں اسے کار میں ڈال کر برک رفتاری سے واپس ہو لیا اس کے نازک حالت کے پیشے نظر میں نے اسے گھر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور ایک پرائیوٹ ہسپتال جا پہنچا راستے میں میں نے تباہی عملے کی اشتبہ آمیز بار سپورس کے لیے ذہنی طور پر ہڈ کو تیار کر لیا تھا مجھے ڈر تھا کہ تباہی عمداد دی جانے کے دوران ہوش میں آتے ہی وہ پشتو زبان میں بڑھ بڑھانا شروع کرے گا لہٰذا مادری زبانوں کے فرق کی بنیاد پر ہم ہسپتال میں میں ہڈ کو اس کا دوست ظاہر کرتے ہوئے دوستوں کے باہمی جگڑی کی کہانی سناوں گا جس پر عملے نے پولیس سے رجوع کرنے کی بات چھیڑ دی اسی حسنا میں کسی نرس سے اطلاع پا کر ہسپتال کا سیٹ نمہ ممالک سے فیت گاؤن پہنے آموجود ہوا تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹفکیشن زان کر لیجئے